السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی ایک سوال و جواب کے سلسلے میں آج جو سوال ہے کہ شب برات کی رات قبرستان میں اگربتی مومتی اور قبروں پہ کیورہ ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھئے شب برات کی رات میں ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ الحمدللہ ہم رات قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے مرہوموں کی قبروں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ ہمارا ایک عمل بہت بہتر عمل ہے اور اس سے ہمارے مرہوموں کو نفع حاصل ہوتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے قبرستان میں بعض لوگ اگربتی لے کے جاتے ہیں مومتی لے کر کے جاتے ہیں تو دیکھیں اگربتی اور مومتی جلانے کا جو کانسپٹ ہے وہ کیا تھا اگربتی سے ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو اچھی لگتی ہے اچھی معلوم دیتی ہے مگر اگربتی قبرستان میں کبھی بھی جلائیں چاہے وہ شبیبرات کی رات میں جلائیں یا عام دنوں میں جلائیں بعض وقت میں خود جاتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگربتی کو قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں اور یہی حال مومتی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ اسے قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں بلکہ قبر کے اوپر آگ جلانے کے لیے سختی سے ممانیت اسلام میں ہے تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبرستان میں کوئی ایک جگہ خاص کر دی جائے وہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی قبریں نہ ہوں اس جگہاں پر لوگ اگربتی اور اپنے معاملات جو ہیں وہیں کر لیں یہ بہتر عمل ہے تو اور کوشش یہ کریں کہ اگر قبرستان میں زوشنی کا انتظام ہے تو اب ممبتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ممبتی کا مقصد صرف روشنی ہے کہ جو لوگ قبرستان کے اندر آئیں گے وہ قبرستان کے اندر کوئی جانور یا کوئی اور طریقے جو انہیں تکلیف نہ ہو اس لیے ممبتی روشنی کے لیے جلائی جاتی ہے اب اگر قبرستان میں روشنی کا احتمام ہے تو اب ممبتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو روشنی کی اس نیت کے ساتھ کہ روشنی ہوگی لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہیں ہوگی آسانی ہوگی اپنے مرہوموں کے نام سے قبرستان میں بلب لگوا دیجئے آپ یا اور لائٹوں کا انتظام کر دیجئے تو یہ بھی ایک بہتر عمل ہے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ممبتی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں آپ صدقے کے طور پر دے دیں اور جن شہروں میں یا جن بستیاں اور گاؤں میں قبرستان میں لائٹ کے احتمام نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر اس نیت کے ساتھ ممبتی جلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں زہمت نہ ہو تو اس بات کا خیال لکھیں کہ قبروں کے اوپر نہ لگائیں بلکہ اسے ایسی جنہاں لگائیں جہاں پہ قبریں نہ ہوں سوال کا جو ایک تسرا حصہ تھا کہ قبر پہ کیورہ ڈالنا تو کیورہ ہوا یا اتر ہوا اس کا ایک ہی حکم ہے اسے خوشبو آتی ہے اور خوشبو کو آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے تو اسے قبروں پہ ڈالا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں البتہ اگر بطی اور ممبتی کے لئے جو ریایتیں بیان کی گئیں ہیں اس کا خاص خیال لکھیں یہ شب برات کی رات ہو یا عام راتیں ہو یا کسی بھی مہینے کی رات ہو یا کوئی بھی خاص رات ہو اس کا خیال لکھیں کہ قبروں کے اوپر آگ جلانے کے لئے ہمارے مذہب میں ممانیت ہے اگر بطیوں یا ممبتیوں کو جب بھی جلائیں تو قبروں سے ہٹ کر کے جلائیں اور قبرستان کی جو انتظامیاں کمیٹیاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا اپنے احتمام کروائیں اور لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دلوائیں لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ حضرات قبروں پہ نہ جلائیں بلکہ ایک جہاں خاص کر دی جائے وہاں پہ اگر بطیاں اور ممبتیاں جلائے جائیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو آقے کریم کے سنت کریمہ پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے والسلام علیہ وسلم